نمسکر سواگت آپ کا ایس پی کرکنفو میں ریل کرکیٹ ٹونٹی کے اندر اپنے آئی پی آل اوکشن کیا تھا تو اس کا ہے آج مقابلہ نمبر دو جو کیوں نے جا رہا ہے سی ایس کے ساتھ آرے سی بی کی ٹیم آپ کو کیسی لگ رہی ہے پسند آرہی ہے یا نہیں آرہی اور آئی پی آل اوکشن یہ کیسا لگ رہا ہے آگے کنٹینیو کرے یا نہیں کرے کمنٹ کر کے بتائیے تو شروع کرتے ہیں آج کا مقابلہ دو کولکتہ کا میدان کر لیا ہے سیلیکٹ مورننگ کے اندر اب آگئی بھائی یہ پلینگ 11 چننے کی ٹائم تو پلینگ 11 چن لیجیے چن لیجیے چن لیجیے بتا دیجئے کمنٹ بو میں کون سا پلیئر چاہیے آپ کو اس پلیئر کو اپن لے لیں گے اور یہاں پر تو اسکوارڈ میں تھوڑا سا چینز کر لیتے ہیں باری باری سے سب کو لگ بگ لگ بگ سب کو موقع دینے کی کوشش کریں گے تو آج ٹیوٹیا کو موقع دیتے ہیں اور کشن کو بھی نکال دیتے ہیں ہی چان کشن نے اور اور ہون ہے بھئی اور ہون ہے بس یہ اور یہ چین میں تو کوئی کولن منٹو پہنچے کولن منٹو گئر آئی پیل میں کوئی کیوں نہیں گھریتا شاندار کھلاڑی ہے ٹی ٹوانٹی میں تو گجب ٹکیرڈ آتا ہے بھئی گجب گئرڈ آتا ہے پر یہ ہی جانے آئی پیل والے کیسے اوکشن کرتے ہیں یہاں پر تو چین کے پاس میں ہے اور بہت ہی بڑیہ دھاکر ٹیم نجر آ رہی ہے دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے مقابلے کے اندر ٹوانٹ کیا ہوتا ہوا ٹوانٹ کون جیتے گا بھائی آپ کوئی تو ٹوانٹ شاہد ہی جیتے بلکل کوئی یہاں پر بھی ٹوانٹ ہارتے ہوئے ویرات کوئی ویٹارٹ درن مشین کولی مہان بلے واج ویرات کوئی یہاں پر بھی ٹوانٹ ہار گئے ہیں پر بلے واجی آگئی ہے یہ بڑیہ بات آپ نے لیے دیکھ لیے دونوں ٹیموں کی پلائنگ ڈیون اور ویرات کوئی اور اے بی ڈیوٹرز کریں گے آپ پر پاری کا آگاز ٹوانٹ ہار کر پہلے بلے واجی کرتے ہوئے سی ایس کے نے ٹوانٹ جیت کر گیند واجی چنی ہے بولی کی ہم تو ڈیفینڈ کریں گے تو ہارڈ پیچھ نظر آ رہی ہے اور میرے ساب سے ہارڈ پیچھ ہے تو اچھار لے گی اوشٹلے گیند واج ہے اور چھکا جڑ دیا ہے پہلی گیند پر کیا شاندار شروعات ویرات کوئی کے بلے سے ویرات تاورتوڑ کوئی کا شاندار چھکا پہلی گیند پر پول کرتے ہوئے اپنے منصوبے جاہیر کر دی ہیں اگلی گیند واپس اسی چھوٹی لیند کی گیند ڈال رہے ہیں جو سے جلوڈ نے اور بیٹ کے اس بار اس بار بیٹ کے گیند نکلتے ہوئے کھالی گیند کھالی گیند پانچ آور گئی ہے مقابلہ ویرات کوئی زیادہ گیندیں نہیں کھا سکتے بھائی آپ اور یہ جڑی ہے جھکا ارے بھائی ہے یہ کوئی مجاگ چل رہا ہے ہارڈ کور موڈ ہے ہارڈ کور موڈ جس جس کو پتا ہے وہ تو ان کے لئے تو صحیح ہے پر جن کو نہیں پتا ہے ان کو پتا ہے تو بھائی ہے ہارڈ کور موڈ ہے اور اس میں ایسی دھولائی مجاگ سمجھ رکھا اور یہ چوکا چوکا نہیں بھائی فیلٹر تین آتا ہے تھرڈوین پہ فیلٹر تین آتا تھا تو دورن مل جائیں گے کیا بات کیا بات آس تو مجھے یا فرسٹ باؤنس کا اشارہ اور ہارڈ کور موڈ میں ایسی دھولائی جس کو یار وشواس نہیں ہو رہا وہ ابھی دیکھ لینا ابھی اوورس کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد میں پتا سل جائے گا کون سا موڈ ہے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے ویرات کو لکھا جب اور یہاں پہ تو چوٹ ہائی ہے شریح پہ جو سیجل وڈ نے اچھی واپس کی ہے ہے جیزار پول کر دیا ہے فیلٹر تین آتا ہے دو رن لے لیں گے لے لیں گے ڈائیو لگاتے بھی دو رن پورے کر لیا ہے بڑیا رننگ بیٹوین ڈا وکیٹ اگلا ہو رہا ہے تھاکور صاحب لے کے سامنے ہے ای بی ڈیویلیٹس کیا روک پائیں گے سولہ کی رن ریٹ سے رن بن رہے ہیں تھاکور کا سواگت کیا ہے بھی ڈیویلیٹس نے چوکے کے ساتھ میں ڈیویلیٹس کا کیا انداز ڈیویلیٹس بھی فرم میں نظر آ رہے ہیں یہ تو بھئیہ کب فرم میں رہے نہیں رہتے ہیں تو نیندوں میں اتار دو تو بھی ایک دو چھکے دو کم سے کم ڈگائی دیں اس کھلاڑی کی تو کلاس یہ رہا ہے اس بار لیک سائیڈ میں فلک کرنا چاہتے تھے تانگیں توڑوا بیٹھے شاڑ دل تھاکور کے پاس اتنی گتی نہیں ہے تو بچ گئے نہیں تو ٹانگیں ٹوڑ جاتی اگر کوئی جو فراج جیسا گیند باز ہوتا تو اور یہاں پہ دھمکاتے ہوئے دھمکار ہیں بھائی شاڑ دل تھاکور ایسے بول رہے ہیں کہ چوکا مار کے دکھا چھکا مار کے دکھا ایک گیند خالی کیا نکال دی بھائیا یہ تو کہر برسانے لگے ہیں ایوی ڈیویلیٹس کے اوپر ہی ایسے چڑھ چڑھ کے آرہا ہے ایوی ڈیویلیٹس کے اوپر شاڑ دل تھاکور بھائیا کیا ہے شاڑ دل بروک کیا ہے تھوڑا چل کرو اور یہ چوکا کرا سمالو اس بار تو بھائی چوکا سمالو چوکا مار دیا ہے ایوی ڈیویلیٹس نے قرارہ جواب دیا ہے جو اتنا سلیجنگ کر رہے تھے اس کا جواب اس چوکے کے ساتھ میں دے دیا ہے شاڑ دل تھاکور کو ایوی ڈیویلیٹس نے اور اس بار سامنے کھلنا چاہتے تھے سیدھا موہ پہ کھائیے کیا شاڑ دل تھاکور کا مار دا مات تو دو چوکے کھائے اور ایوی ڈیویلیٹس کو بڑی اطریقے سے پریشان کر دیا پوری طرح سے ایسے گھائل سا کر دیا سمجھ نہیں آیا ایوی ڈیویلیٹس کو کیا کرے کیا نہیں کوئی کے بعد نہیں اب پاورپلیس ہم آپ تو چکا ہے دو فیڈلر ہی تھے پہلے پاورپلے کے اندر بہار اب پانچ کھلاڑی ہے تو تھوڑا سا فیلڈنگ ٹیم کے لئے بڑیا رہے گا اور ویرات کولی ہلکیاتوں سے کھیلیں گے فیلڈ کے ساتھ کھیلتے ہیں یہ تو دو رن پٹوڑ لیے ہیں گیپ ٹونڈتے ہیں فیلڈ کے ساتھ اور رن پٹوڑتے ہیں اس بار بھی دو رن بھگ لیں گے بھگ لیں گے بھگ لیں گے بھگ لیں گے سی ایسکی کا بھائی کیپٹن کون ہوگا پھر جب ایم ایس زونی کو ممبئی نے خرید لیا آپ گیس کروڑ بتا ہو گئی کون ہوگا کیپٹن کملیش ناغر کوٹی ہوئی 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 ہے باؤنس سر بھائی باؤنس پہلی باؤنس کا اشارہ ایمپائر نے دے دیا ہے شاردول تھاکور کے بعد میں ناغر گھوٹی صاحب بھی چمک رہے ہیں اور یہ ناغر گھوٹی کے جڑ دیا ہے گلانس شوٹ کھیلتے ہیں ویرات کھولی نے چوکا کی بیٹا بہت ہو آپ جاتو اور چیئر لیڈرز میں کافی اتصا ویرات بھائی نے چوکا جو مارا ہے بیچہ ان کا بھائی تھوڑی ہے اور یہ پل کر دیں گے کیا پاؤنس ہو بھائی کیا پاؤنس ہو کجب کا باؤنس کملیش ناغر گھوٹی کا اتنا باؤنس اور یہ تو گوڈ لینڈ سے بھی آئی گیا کی ایریا تھی یہ ویہا سنگر پریئر ہے یہاں پہ سسٹم سوڑا لگ چلتا ہے اور اس بار سونگیں تھی بلکل دبتی سی آئی پر بلے پہ آ گئی تو دو اور بھگ لیں گے دوڑتے باغتے اور کی سماپ تھی چونتیس رن تین آور یہ آور بھی ویہا بہت ہی تگڑا رہا بولنگ کے لیا سے پچھلے دو آوروں میں بلکل خاموس کر رہا ہے ویرات کولی اور ایبی ڈیو لیئرز کو اور اس بار ایبی ڈیو لیئرز نے شریف ایک رنی لے پائیں گے شوٹ کھلا تھا شاکی بولا حسن تے گیند باز تو اب تو اس اور میں تھوڑا سا رسک ایکسٹر لینا پڑے گا کی فیلڈر اپنے پاس فیلڈر اپنے پاس کیا رہے بلے باز اپنے پاس خوب اور اس بار تو چوکا چوکا نہیں چھکا جڑ دیا ہے بھئی یا چھکا شاندار چھکا گھٹنا ٹیک کر جڑ دیا ہے اور اب تھوڑی سی پاری میں جان میں جان آتی ہوئی اور یہ اس بار گلان شوٹ کھیلاتا مل جائیں گے آپ دو رن نہیں بھائی ایک رن سیدھا فیلڈر کے آتوں میں گئی تھی اور اس بار فیلڈ کے ساتھ کھیلتے ہوئے بھی ڈیو لیئرز نے بھی جڑ دیا ہے چوکا اس بار گھٹنا ٹیک کر کھیلاتا ان کا تھوڑا اچھا سی ٹائم نہیں وہاں پر فیلڈر کے اوپر سے گئی ہے گین فور رن شاکر بلحسان تھوڑا سا آگے کا ٹپا ڈالا ہے اور یہ دوسرا ہے یا کیرم ہے یہ جو بھی ہو پر بلے پر اچھے سے آئی نہیں ہے دو رن مل جائیں گے فیلڈر میں کوئی تینات نہیں تھا اگر نزدیک کا فیلڈر تینات ہوتا تو کیت ہو جاتا یہ ٹاپ اس پر نظر آ رہی ہے بلکل ٹاپ اس بھی نہیں تھی اور ایک رن بھگ لیا ہے تو آور کی سماپ تھی انچاس رن ہو گئے ہیں ایک رن نہیں بھگا بھئی بولا ہے کہ کولی بھائی آپ نے یہ سٹرائک پر اور ای بی ڈی ویلیئرز یہاں پر رن آدھا پورا کر کے واپس کریز میں لوٹ گئے ویرات کولی پہلی گیند پر خائیے چوٹ بین سٹوکس ڈال رہے ہیں آخری آور 33 رن کے نیچی سکور پر ناباد ہے او بھائیس آپ کیا اچھا لے کیا اچھا لے گجب کا اچھا لے گجب کا اچھا لے گجب کا اچھا لے کچھ پتہ نہیں بڑھ رہا ویرات کولی کو کیا کرے اوور کور کھیلتے ہیں کھیل دیا اوور کور کھٹ قدموں کا استعمال کرتے ہوئے شاندار چھکا ویرات کولی کے بلے سے من صوبے جاہر کر دیئے ہیں آج کے مقابلے میں کی بھائیہ آس تو ویرات کا دن ہے ان چالیس رن پر کھیل رہے ہیں اب تو تھوڑی سی یہاں پر عرشہ تک کی امیدی بھی آنے لگی ہے کہ عرشہ تک ہوگا کیا بلکل ہو سکتا ہے چوکہ جڑیہ اس بار پول کرتے ہوئے اور یہ نو بول کیونکہ پہلی باؤنس ہو چکی تھی تو اب تو بھئیہ نو بول ہونی تھی نو بول اور ویرات کولی کے عرشہ تک کے چانسے جب بڑھتے ہوئے ہارڈ کور موڈ کے اندر تو بھئی عرشہ تک لگانا یہ بہت بڑی بات ہوگئی دیرے دیرے تو عرشہ تک لگا سکتے ہیں پر تیجی سے مطلب ابھی تو دیکھ لو ویرات کولی نے بیس بولوں کے قریب کھیلی ہے تو اتنی سی بولوں پہ عرشہ تک لگانا تو بڑی بات ہوگی یار ہارڈ کور موڈ میں نو بول پہ تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا دورہ نہیں ملے فلک کر دیا تھا اور یہ ایک اور باؤنس ہے یہ ایک اور نو بول بیٹا ڈال لے جتنی باؤنس ڈالنی ہے بہن سٹوکس ڈال لے اس بار وہی قدموں کا اس ماغر کے شوٹ کھیلا ہے چھکا جڑ دیا ہے اوورکور اور عرشہ تک پورا کرتے ہوئے آر سی بی کا خیمہ خوشیہ بناتا ہوا اکیس گیندوں پر اکیونن بنا لیے ہیں دو چوکے اور چھ چھکے چھے تھے پانس تھے مطلب جتنے بھی تھے اور آر سی بی کا خیمہ تالیہ بجاتا ہوا خوش ہوتے ہوئے بہت بڑی اپاری ویرات کولی کے بلے سے اور آخری گیند پر جڑیں گے چوکا اور اسی کے ساتھ میں بہتر رن بنا دیئے ہیں آر سی بی کی ٹیم نے پانچ اور کے مقابلے میں بینہ کسی وکٹ خوئے پچپن رن بنائے ہیں ویرات کولی نے ناباد اے بی ڈیویڈرس نے بھی ان کا اچھا ساتھ دیا اور گیندواجی کی بات کرے تو سب کی اچھے انداز سے پٹائی ہوئی ہے صرف شارد الٹھا اور ناغر گوٹی کو چھوڑ کر تو گیندواجی کرم کی آگوائی کریں گے اپنی طرف سے جسپرید بمراہ شروعات کرتے ہیں ڈیفینڈ کرتے ہیں اور پچھلے مقابلے میں جب یار پچاس کے قریب ڈیفینڈ کر لیے تھے تو آج سو ستر تو کری لیں گے دیکھتے ہیں یہ تو یا آر سی ٹونٹی کا سنگل پلیئر ہے کچھ کہنی سکتے کب دھولائی چالو ہو جائے تو ناغر کوٹی آئے کے چھکے مار دے شارد اٹھاکوری چھکے مار دے اس میں تو ہوئی ہے تو فیلڈ سیٹ کر دی ہے وائی ڈیورگر کا وہی اپنا جو ٹری کا اسی کی تحت گیندواجی کریں گے تو وائی ڈیورگر لگا جا ڈال رہے ہیں پہلی گیند وہ تو جانے دیا ڈاٹ وال دوسری گیند فیلڈر کے آتوں میں یہ تیسری گیند ڈالتے ہوئے یہ بھی ڈاٹ وال جسپرید بمراہ جسپرید بمراہ جسپرید بمراہ اس بار بلے پہ چھڑ گئی ہے گمائے ہیلیکوپٹر شورٹ سیدھا لینڈ ہوا ہے درشکوں میں چننے کا کھلاڑی اور ہیلیکوپٹر شورٹ نہ کھیلے یہ تو بھئی یا تھوڑی بات آجب نہیں ہوتی کولن منرو بھی یہاں پر آخر ہیلیکوپٹر کھیلنے لگ گئے ان کا بھی ہیلیکوپٹر میں انجن سٹارٹ ہو گیا بھئی جڑ دیا تھا ہیلیکوپٹر شورٹ اور اور کے سماپتی خالی گند کے ساتھ سولہ پوائنٹ کچھ کی رن ریٹ سے رن چاہیے بھئی یا ٹرینٹ بالٹ اگلا آور لے کر آتے ہوئے اور یہ بھی وہی وارڈی یورکر کا پریاس کرتے ہوئے ان دونوں کی جوڑی مومبا انڈینز کے اندر تھی جو کی اب آگیا آر سی بھی کے اندر واو 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 ووٹ اے بالنگ ووٹ اے بالنگ بہت بڑی بہت بڑی نٹ بالٹ کس کیا آئے ہیں آج نٹ بالٹ پورے کے فارم میں نظر آ رہے ہیں اور بن سٹوکس نے نٹ بالٹ کھول دیا ہے بالٹ کے ہیلیکوپٹر شورٹ گھمائے ہیں پچھلے اور میں ہیلیکوپٹر گھمائے تھا کولن منرو نے اس بار ہیلیکوپٹر گھمائے ہیں بن سٹوکس نے کیا باز ہے ٹریننگ دی ہے ماہی نے پہ ٹیم میں تو ماہی ہے ہی نہیں کس نے ٹریننگ دی اچھا رینہ نے دیو گی رینہ بھی نہیں ہے جڈو نے دیو گی جڈو بھی نہیں ہے تو بھئی سٹوکس نے دیو گی کس نے بھی دیو گی دے دی ٹریننگ بولٹ کی کھالی گین لیک سائیڈ میں فلک کر رہا تھا اور یہ سکوپ کر دیا ہے یہ سکوپ کر دیا بھائی چوکہ کوئی فلڈر نہیں ہے فلڈر کے اوپر سے گیا تھڑ میں شورٹ تھڑ میں ان پہ جو فلڈر تھا اس کے کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں بہت بڑی چوکہ تھا بہتے دکھنے میں کافی اچھا دار اچھا تو لگتا ہے یہ جب بھی کوئی سکوپ شورٹ کھیلتا ہے ٹرینٹ بولٹ یہ اندر والی گین ڈالتے دیکھ دے کیا کر پاتے ہیں اوہ بھائی اوہ بھائی پوری فرم میں پوری فرم میں کھیل دیا ہے ابراہ پر کٹ چوٹ چھے رن مل جائیں گے چھوٹی گین کو بھاپ لیا تھا اور گتی بھی اپنے کم دی دی جو فرا آرچر کا تھوڑا سا ٹورچر دیتے ہیں سائین کر پاتے ہیں یہاں نہیں ٹورچر دیکھتے ہیں کھول لیتے ہیں پوری اور وکٹ لینے کا پریاست کرنے گا بن تھوڑا کیونکہ میز تو بھائیہ وکٹ سے بنے گا تو وکٹ کا پریاست کرتے ہیں میں کر لیا ہے بدلہ سویں گین سے کریں گے شروع دن سویں گنگ بول ہے اور چھککا جڑ دیا ہے بھئیہ چھککا جڑ دیا ہے یہ گلتی اپنے سے کیسے ہوئے سیٹ ہونے کے بعد میں تو وکٹ والی بول تو دینی نہیں ہے جب سیٹ نہیں ہو بھلے بات سا بھی دینا چیز آرچی ٹونٹی کے اندر اور پہلی بول پر چھککا اور اس بار اپنے ریورس ونگ ڈالی تھی تھوڑا سا گتی میں مشٹرن کیا اس کا اپنے کو بینیفٹ بھی ملا دو رن ہی ملیں گے چھککا نہیں جڑیں منرو بھائیسا بھائیر تگریف ہوں میں آؤٹ ہو جا بھائی آؤٹ ہو جا یہ چھککا پہچان لیا تھا بھائی منرو نے انہوں وہ ان کے پاس کی وہ یا کٹر ہے تو جڑ دیا چھککا پول کرتے ہوئے یہ بھی کٹر گیند اور اس بار سے گئی ہے سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں گلی کا فیلڈر اسی شوٹ کے لیے کر رکھاتا تھا نا آدار سے بھی چیلی ڈرز ہوسلا بڑھاتی ہوئی اور وکڑ ملتا ہوا یہاں پر جو فرا آرچر کا ٹورچر کیا بات ہے کیا بات ہے کولن منرو کولن منرو کے جانے کے بعد میں سنجو سیمسن آئے ہیں دیکھتے ہیں سیمسن کیا گھر پاتے ہیں سیمسن نے قدموں کا اس مل کرتے ہوئے کھیلائے شورٹ ایک نہ نہیں لیں گے دو رن ہو سکتے تھے پر نہیں لیں گے بولے گے بھائی یا نہیں لوں گا تو نہیں لوں گا میری مرضی تجھ کو کیا میں نہیں لوں گا تو نہیں لوں گا مطلب بھائی مطلب بھائی مطلب بھائی چھوٹی گین ڈالی ہے دیکھتے ہیں اوہ جانے دیا اور کی سماپتی تھوڑا سا کھانا پینا پانی وانی پیتے ہوئے بریک آگیا ہے اب ہر بجن سنگھ سے کروائیں گے اور کیونکہ گیند پرانی ہوگئی ہے بارہ گیندوں میں چھتی سنگھ چاہیے مقابلہ کسی بھی کروٹے جا سکتا ہے یہ اوہر ڈیسائیڈ کر دے گا مقابلہ یہ اوہر تھوڑا اچھا نکل گیا تو بات ہے ورنہ محنت بیکار ہے بھائی تو ڈال دی ہے آرم بول قدموں کا استعمال کر کے کھیلنا چاہتے تھے سٹمپنگ کر دیا ہے اے بی ڈیویلیٹس یار آپ کی بہت سلوئی سٹمپنگ ہے اسٹمپنگ سلو ہے یار ایک بار پھر سے قدموں کا استعمال کر کے کھیلنا چاہتے ہیں سنجو سیمسن میری بات سن لی بھائی اے بی ڈیویلیٹس نے بولا کی بھائی میری تیج اسٹمپنگ اتنی سلو بھی نہیں ہے اس بار کی اسٹمپنگ بڑیا ہے بجلی سے تیج ہاتھوں سے اور وکٹ ملتا ہوا سنجو سیمسن کا ہر بجن پازی نے وکٹ دلا دی ہے اسٹمپنگ کے جریعے وکٹ ریال کیٹ ٹونٹی میں بڑا مشکل ہے یار سنگل پلیئر کے اندر دو مل گیا اوپن کو بڑی بات ہے ملٹی پلیئر میں تو مل جاتے ہیں اسٹمپنگ میں وکٹ اور اس سنگل پلیئر میں دینا مشکل ہے اس بار بیک فوٹ پہ کھیلا ہے شبمن کے لائے ہیں اور ایک رن دوڑ کے بھگ لیں گے ٹاپ سپن ڈالی ہے اور اٹھا کے کھیل دیا ہے بلے پہ چڑ گئی ہے اور میدان کے باہر جاتی ہوئی ہے ان چھے رن کے لیے سی ایس کے کی چیئر لیڈرز تھوڑی سین رتیا پیس کرتی ہوئی اور خوشیاں مناتی ہوئی آرم بول ہر بجن سنگھ در ٹربنیٹر کے یہ فیلڈر دینا تھا بچ گیا بھائی بچ گیا دو رن لے لیے ہیں پھر بھی اس بار ڈالی ہے اوفیس پن دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اوفیس پن پر چھکا ہاں یہ کیا ہے بھائی اوفیس پن تو اتنی دبتی ہے اس پر تو چھکا لگائی نہیں سکتے ہم سے تو نہیں لگتا یہ سنگل پلئیر کے اندر خون سے یار پاور آ جاتی ہے جب یہ کمپیوٹر کھیلتا ہے تو چلو بھائی جڑ دیا ہے تو جڑ دیا ہے چھکا یہی جانے گلین میکسول ڈالیں گے آخری اور آرم بول سے کیا شروعات شمن گل جڑ دیا ہے چھکا ہاں کھل لالا ہی تو جاتی ہے جب بھارتی بلے بازی سپینر کو دیکھتا ہے تو چھکے سے کیے شروعات پانچ بول پندرہ رن فس گیا بیٹا میچ فس گیا رن لگ رہے تھے بہت سارے میرے رن ہے لیکن اب میچ یہاں پہ فس گیا ہے کوئی بات نہیں نکال لیں گے پن میچ نکال لیں گے امید ہے بھائی امید ہے تھوڑا ساگی کا ٹھپا کر آیا اور واپس بھائی آن بورڈ ڈالیں گے پیس بالکل کم اور اس بار بھی کھیل دیا ہے شوٹ چھے رن چھکوں میں ڈیل کرتے ہوئے اب تو صرف شمنگر بول رہے ہیں اس آئی پیل میں سب بول رہے ہیں کہ بھائی میں سلو کھیلتا ہوں میں سلو کھیلتا ہوں لے چھکے لے چھکے گلین میکسویل کے جڑ دیئے چھکے اور یہ بلے پر آئی نیت تھوڑا سا لیٹ پک ہوئی ہے پھر بھی ایک نہ نہیں ملے گا چھکا اب آئے ہیں بین سٹوکس خطرہ تو بھئی بین سٹوکس ہے یہ ڈریفٹر بول ہے چھکا مت مار دینا بلکل ایک کیا بلے با جی اور کیا بیٹنگ ہے بہت بڑی بین سٹوکس بین سٹوکس اس لئے تو تیر کو اتنا مہنگا خریدتے ہیں سب ڈیفنس دکھا ڈیفنس آخری اور میں ڈیفنس دکھا اور یہ کھیل دیا ہے شورٹ فیلٹر تینات ہے دو رن مل جائیں گے آخری گیند میچ کی اور جیت نکلے چاہیے چھے رن کیا بات ہے بھئی ہے کیا بات ہے اور یہ قدموں کا استعمال کے کھیلنا چاہتے تھے پھر بھی ڈیفنسیو انداز میں کھیلنا چاہتے تھے فیلٹر کو ڈون لیا ہے اور ڈوٹ بول خالی گیند اور اسی کے ساتھ میں پانچ رن سے مقابلہ جیتا ہوا آر سی بھی آر سی بھی کی اس آئی پیل کے اندر دوسری دید درج ہوتی ہوئی تو ویرات کو لی ہوں گے میں نے شاندہ رشا تک لگایا تھا تو کیسا لگا مقابلہ کیسا لگا میچ میچ اچھا لگا ہے تو لائک کر دیجئے چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب کر دیجئے ملتے کسی ایسے نہیں مجھے دار ویڈیو کے ساتھ جب تک لیے ٹیک کیر بھائے بھائے دھنیواز اور یہ بھئی ہے انجری لسٹ آئی ہے کون اب انجرت ہو گیا ارشل پٹیل بھائی ہے ٹوپ وکٹ ٹیک کرتا ہے اس سی جن کے اندر اور پرپل کے پولڈر تھے جو کی چوٹی لوگ ہیں تو کچھ میچوں کے لیے باہر رہیں گے اپنے سکوارڈ سے ویسے بھی اپنے شامل نہیں کر رہا تھا اور عرصہ تک کی بدورت اورنج کے تو ویرات کو لی کے ہاتھ لگ گئی ہے پرپل کے پیار رشمن کا قبضہ ہے تین وکٹ تو اگلا مقابلہ اپنا ممبئی کے ساتھ ہے تو اپنے اگلا مقابلہ کھیلے یا نہیں کھیلے اس آئی پر اوکشن کو کنٹینو کرے یا نہیں کرے کمنٹ کر کے بتا دیجئے تو چلو ملتے ہیں بائی بائی دھنیو